اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں انصر احمد دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ساہر بھائی کے بارے میں کہ اتنی جلدی ان کو کامیابی کیسے ملی اور اتنی جلدی ان کے ویوز آتے ہیں اور اتنی جلدی وہ یوٹیوب پہ چھاگے ہیں تو کیسے چھاگے وہ دیکھیں انہوں نے جس طرح محنت کی ہے تو یوٹیوب پہ آنے سے پہلے بھی وہ ایک کہتے ہیں کہ میں نے ریڑی لگائی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب جوائن کیا تو وہ جلدی کامیاب ہو گئے یوٹیوب پہ وائرل ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کے دل میں جگہ بنائی اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے وہ جو بات بتاتے ہیں وہ بالکل سچ بات کرتے ہیں جوٹ بالکل نہیں بولتے ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ان کے بارے میں ان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نہیں یہ یوٹیوب پہ آ کے ویڈیو میں تو بڑی سچی باتیں کرتے ہیں میٹھی باتیں کرتے ہیں مگر ریل میں ایسا نہیں ہے مطلب ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں تو نئے نئے یوٹیوب پہ آتے ہیں بڑے یوٹیوب کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ہمیں محنت کرنی چاہیے اس بندے نے بھی محنت کیا وہ بیچارہ بھی غریب ہے ظاہرہ یوٹیوب پہ آکے پیسہ کمانا کمارا ہے تو ہماری کون سے جیب سے جاتا ہے یوٹیوب دیتا ہے اس کو بھی ہمارے حیثیت کا تو یوٹیوب دیتا نہیں ہے کہ ہم کہیں کیوں دیتا ہے یوٹیوب ہمیں خوشی ہونے چاہیے کہ کوئی غریب آدمی کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ پاک ہمیں بھی دیں گے ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے ساتھ محنت بھی کرنی چاہیے اس بندے نے تو ظاہر ہے محنت کی ہے تو یہ لوگ آکے جھوٹ جو بولتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر کسی بڑے یوٹیوبر کے خلاف باتیں کر کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو میرے بھائی ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ اچھائی پھلائیں گے تو آپ کی اچھائی پہ ہر کوئی خوش ہوگا اگر آپ کسی کے خلاف اس طرح سمجھیں کہ جھوٹ بول کر میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میری ویڈیو وائرل ہوگی تو جھوٹ کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا ہمیں خوشی ہونی جائیے اور ہم بھی محنت کریں تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے جب تک ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم کسی کے خلاف باتیں کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے آپ محنت کریں اپنی ویڈیو اچھی بنائیں اپنا کونٹین اچھا بنائیں انہوں نے تو لوگوں کے دل میں جگہ بنائی ہے ظاہر ہے لوگوں کو ان کا انداز اچھا لگا ان کی باتیں اچھی لگی ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں پہلی بات یہ ہے وہ ہر ویڈیو میں سچ بولتے ہیں کوئی جھوٹی بات نہیں کرتے میں خود دیکھتا ہوں ان کی ویڈیو میں بھی پچھلے دو سال سے جھوٹیو پہ ہیں مگر کامیابی کسی کے مقدر میں جلدی ہوتی ہے اور کسی کے مقدر میں لیٹ ہوتی ہے اور کسی کے مقدر میں ہوتی بھی نہیں ہے یہ تو مقدر کا کھیلہ ظاہر ان کے مقدر میں ہے ان کو مل گیا جلدی اللہ پاک ہمیں خوشی ہوتی ہے انہیں اور دے اللہ پاک انہیں کمیاب کریں ماشاءاللہ وہ جلدی کمیاب ہوئے ہیں ہماری دعا ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو گئی اللہ پاک ہر کسی کو دے کون سا ہمارے گھر سے آتا ہے یا ہماری جیب سے جاتا ہے یوٹیوب دے رہا ہے ہر کسی کو اللہ پاک دے تو آئی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ میں دو لائنیں ضرور لکھ دیں